چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ایوریج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو اگر جیسا کہ پتا ہو کہ جو ایوریج ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں چیٹ میں کوئی آپ کا پویشن ہے جی پیپل کیا رائٹن چیٹ ایوریج تو بہت سیمپل ہوتا ہے جس کا جو فارمولا ہے سم آف ویلیوز یا ابزرویشنز کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے اور نمبر آف ویلیوز جو بھی آپ نے ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کی تعداد پر اس کو کیا کر دیتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اچھا یہ جو اوپر آپ کے سامنے ویلیوز لکھی ہوئی ہیں ہم نے کہا ہے کہ اس کا ایوریج فائنڈ کریں تو آپ اس کی ایوریج کیسے فائنڈ کریں گے ویلیوز کا سام کیسے نکال لیں گے جناب وہ آئے گا آپ کا تھری پلس فائیو پلس سیون نمبر آف ویلیوز کتنی ویلیوز ہیں ایک دو تین تو یہ تین ٹوٹل ویلیوز ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس آ گیا اگر اس کو جمع کریں تو یہ پندرہ بنتا ہے فیفٹین آف ویلیوز جب اس پہ گیا تو یہ آپ کا انصر آ گیا فائیو یہ بہت سیمپل ہم آغاز بہت ہی سادہ سے کوئیسن سے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو کیسے کر رہے ہیں اب آجائیں ذرا آپ کے لیے ایک مشکل سوال تھوڑا سا ٹھیک ہے مراد ہے جو پچھلے پیج پہ ہم نے سوال کیا تھا کہ تری فائیو سیون کا سم فائنڈ کریں ٹھیک ہے اگر ہر نمبر میں دس ایڈ کر دیا جائے تو ویٹ ویڈ بی دا نیو ایوریوز بتائیں جی آپ لوگ ذرا ہر نمبر میں اگر دس ایڈ کر دیا جائے تو ویٹ ویڈ بی دا نیو ایوریوز اچھا اس میں دیکھیں آپ کو ایک شارٹکٹ میں بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے شارٹکٹ بتانے سے شارٹکٹ پہلے بتا دیتا ہوں اگر پچھلے سوال پہ جائیں دیکھیں ان تمام ویلیوز کا جو ایوریج آیا تھا پانچ آیا تھا ایک رول ہے ایک شارٹکٹ ہے یہ سننے پہلے ایک رول ہے یہ تجھے نمبر آپ کے پاس بہت تھوڑے ہیں رول یہ ہے کہ اگر کچھ کانسٹنٹ نمبر تمام نمبر کے ساتھ ایڈ سبڈریکٹ یا ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ ہو رہا ہو پس کے جس طرح ہم نے کہا کہ دس ہر نمبر میں کیا ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے یہی کہنا تو ہر نمبر میں دس کو ایڈ کرنے کے بجائے آپ سمپلی جو ایوریج ہے اس کے اگر ادھر دس جمع کر دیں گے پائی پلس ٹین تو جو آپ کا جواب آئے گا وہی آپ کی نیو ایوریج ہوگی یہ ایک رول ہے اگر وہ کہہ رہا ہے جمع کرنے کا تو جمع کریں گے ملٹیپلائی کرنے کا کہہ رہا ہے تو ملٹیپلائی کریں گے یہاں پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں بس کی اگر تین میں دس جمع کریں تو کیا ہو جائے گا تیرہ ہو جائے گا پانچ میں دس جمع کریں تو کیا ہو جائے گا پندرہ ہو جائے گا اور سات میں دس جمع کریں تو کیا ہو جائے گا سترہ ہو جائے گا اچھا اس کو آپ تین پہ ہی تقسیم کرنا ہے کیونکہ تعداد تین ہے ان کی تیرہ سترہ تیس اور پندرہ پنچالیس ہو گیا پنچالیس کو آپ نے تین پہ ڈوائڈ کیا تو کیا ہے آپ کا آنسر پفٹین آیا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو آپ کی ایوریج ان کی آئی تھی وہ کیا تھی پانچ آئی تھی سب ہمیں دس جمع کرنی کو جائے اسی میں دس جمع کر دیں پائیو پلاس ٹین تو وہ آپ کی نئی ایوریج آ جائے گی یہ جب آپ پی پی ایسی کے اگزیم کرتے ہیں وہاں پہ یہ آپ کا شارٹ کٹ استعمال ہوتا ہے